ٹائٹینک ایک سو گیارہ سال بعد پانچ زندگیاں لے ڈوبا لاپتہ عبدوز میں زندگی کی امید خاتم اب صرف موجزے کا انتظار ٹائٹین عبدوز میں آکسیجن ختم ریسکیو ٹیوموں کو کوئی کامیابی نہ مل سکی امریکی کوسٹ گارٹ کے مطابق بہریا اوکینوس میں لاپتہ عبدوز کی تلاش کے دوران ملبا ملا ہے ملبا ٹائٹینک جہاز کے قریب سے ملا ہے بہریا اوکینوس میں لاپتہ عبدوز کی تلاش کے دوران ملبا ملا ملبا ٹائٹینک جہاز کے قریب سے ملا ٹائٹینک ایک سو گیارہ سال بعد پانچ زندگیاں لے ڈوبا لاپتہ عبدوز میں زندگی کی امیدیں خاتم اب صرف موجزے کا انتظار بہر اوکینوس میں گم شدہ عبدوز کے ملنے کی امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں عبدوز میں دو پاکستانیوں شہزادہ دعوت اور ان کے بیٹے سلیمان سمیت پانچ افراد سوار ہیں اوشین گیٹ کمپنی کے مطابق ٹائٹینک کے ملبے کی جانب سفر کرنے والی گم شدہ عبدوز ٹائٹین میں چھانوے گھنٹوں کے لیے آکسیجن کا زخیرہ موجود تھا تاہم آکسیجن ختم ہونے کی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے امریکی کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے آکسیجن سپلائے ختم ہونے کے باوجود سرچ آپریشن کو جاری رکھا جائے گا امریکہ کینیڈا اور فرانس کے بحریہ کے جدید ترین آلات سے لیس وکٹر سکس تھاؤزن نامی روبوٹک ڈائیڈنگ کرافٹ چار ہزار میٹر گہرائی میں ٹائٹینک کے ملبے کے پاس آبدوز کی تلاش کے لیے سرگردہ ہیں ماہرین کا کہنا ہے آبدوز میں موجود افراد کو آکسیجن کے مسئلہ کے علاوہ سمندر کی شدید ترین تھنڈ کے باعث ہائپو تھرمیا کا بھی سامنا ہے ساتھ ہی خوراک اور پانی کی قلط جیسے مسائل بھی اپنی جگہ موجود ہیں ناقص حفاظتی انتظامات کی وجہ سے اوشین گیٹ کمپنی شدید تنغید کی ضد میں ہے پرطانوی تاجر کرس براؤن نے آبدوز میں پرانا مواد استعمال کیے جانے کا سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کرس براؤن کا کہنا ہے وہ بھی آبدوز میں سوار ہونا چاہتے تھے تاہم انہوں نے ناقص انتظامات کی نشاندہی ہونے پر آخری وقت میں اپنا ارادہ تبدیل کیا